میرے سامنے اس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ کے دو اہم بیانات پڑے ہوئے ہیں ان دونوں بیانات کے درمیان پانچ ماہ کا وقفہ ہے لیکن اس وقفے کے دوران ہماری حرکات اور آخری بیان یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ امریکی غلامی میں گندے ہوئے ہمارے پالسی ساز ادارے اور فیصلہ ساز قوتوں نے اس بے بس و مجبور اور عالمی حالات سے عمومی طور پر لاعلم قوم کو ایک بار پھر امریکی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ایک ایسی جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے جس کا نتیجہ رسوائی اور بدنامی کے سوا شاید کچھ بھی نہ ہو البتہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے اقتدار پر قابض کچھ لڑ لے امریکیوں کی نظر میں مزید لڑ لے ہو جائیں پہلا بیان تصویر کے ساتھ ہے جن میں دکھلایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے حکومت پاکستان کی یکرین کے لیے امداد کی دوسری کھیپ پولنڈ پہنچ گئی ہے جہاں سے پاکستان کے صفیر ملک محمد فاروق دفاعی اتاشی برگیڈیر قاسم شہزاد اور یکرین کے فوج کے کرنل ڈیمالی سنچینکو اور لیفٹینین کرنل آندری آنسوہو نے وصول کیا پاکستان کے سی ایک سو تیس تیارے میں سات اشاریہ پانچ ٹن سامان لدہ ہوا تھا اور یہ کارگو چار جون دو ہزار بائیس کو وہاں پہنچی اس عمل کے ٹھیک پانچ ماہ بعد دو نومبر دو ہزار بائیس کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار نے روس کی حکومت سے اس بات کا جواب طلب کیا ہے کہ ان کے سینیٹر مورزوو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ الزام کیوں لگایا کہ یکرین پاکستان کی مدد سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں عرفیں عام میں ڈرٹی بم کہا جاتا ہے روس کے سینیٹر کی یہ پریس کانفرنس گزشتہ دو دنوں سے اخبارات اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے یہ شخص ایگو مورزوو ایک عام سا سینیٹر نہیں بلکہ روس کی ڈیفنس کمیٹی کا ممبر بھی ہے اس پریس کانفرنس میں اس نے یکرین کے حوالے سے دستاویزات کا ایک مجموعہ پیش کیا جس میں ایک دستاویز کا عنوان تھا یکرین میں ایٹمی اشتیال انگیزی کس کی ضرورت ہے مورزوو نے کہا کہ یکرین کی ڈرٹی بم بنانے کی اہلیت اب کوئی راز نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت یکرین کے پاس سرمائے کی کمی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ یکرین کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ ایسے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کے سمال کے لیے انتہائی کارگر ہے اور امریکی صدر کو امریکی قوانین کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سینیٹر کانگریس کی منظوری کے بغیر کہیں بھی ایٹمی ہتھیار گرا سکتا ہے یا کسی دوسرے ملک سے گروا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک اصلے کا تاجر میسرز ڈی ایم آئی اسوسییٹس بلگاریا کی ایک اصلہ ساز کمپنی ڈیفنس انڈسٹری گروپ سے مسلسل رابطے میں ہے جہاں سے وہ اصلہ خرید کے یکرین کو بھیجتا ہے اس طرح یکرین کی ایک کمپنی میسرز فارم میگ نے پاکستان کی ایک کارگو کمپنی بلیو لائن سے معایدہ کیا ہے جو پاکستان سے دستانی یکرین کی فوج کے لیے سپلائے کر رہی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے روسی حکومت سے یہ وضاحت طلب کر کے پاکستان کو اس الزام سے بجانے کی کوشش کی جو روسی سینٹر کے بیان سے سنگین صورتحال پیدا کر سکتا تھا ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان ہرگز ایسے کسی الزام کو قبول نہیں کر سکتا جو اس کے قومی وقار اور سلامتی کے منافی ہو مگر اتنا کافی نہیں پاکستان یکرین کی ازادی یعنی 1996 سے اس کے ساتھ اسلہ اور دیکھ مصنوعات کے تجارت کر رہا ہے اس 25 سالہ تجارت میں یکرین کے ٹینک اور پرزاجات ہماری اہم برامدات میں سے ہیں پاکستان اپنی غزائی ضروریات میں سے جتنی بھی گندوں منگواتا تھا اس کا 40 ویسد یکرین سے آتا تھا گزشتہ سال یعنی 2021 میں ہم نے یکرین سے 477.8 ملین ڈالر کی گندوں منگوائی اس کے علاوہ بیج، پھل، خام لوہا اور سٹیل بھی درامت کیا جبکہ پاکستان یکرین کو کپاس، پٹسن، اون اور ریشن کے علاوہ پھل، خوشک میواجات اور چاول وغیرہ برامت کرتا رہا گزشتہ سال ہماری تجارت کا حجم 801.2 ملین یعنی 81 کروڑ ڈالر تھا یہ سب کچھ حالتیں امن میں تھا لیکن شاید ہمارے منصوبہ سازوں اور کاروباری حضرات کو بلکل اندازہ نہیں کہ 24 فروری 2022 کو دنیا یکتم بدل گئی تھی اس بات کا اندازہ اور احساس تو دنیا کے تقریباً ہر اس ملک کو بخوبی ہو چکا ہے جو اس یکرین روس چنگ سے بلواستہ یا بلاواستہ طور پر متاثر ہو سکتا ہے یورپ کے تمام مالک جو اس چنگ سے براہراس متاثر ہیں اور امریکی دفاعی گروپ نیٹو کے رکن ہیں وہ بھی بھونگ بھونگ کا قدم رکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو باواز بلند یہ کہے اور ایراک میں فوجیں اتاری تھی اور یکرین کے عوام کو روس کی بربریت سے نجات دلاتے ہیں سب ممالک دپکے بیٹھے ہیں اسلاح دے رہے ہیں لیکن چوری چوری بزریا مشرقی یورپ انسانی ہمدردی کے لئے انہوں نے یکرینی عوام کے لئے اپنے بارڈر کھول تو دیئے ہیں لیکن نہ انہوں نے روس سے اپنی گیس اور پٹرول کی تجارت ختم کی ہے اور نہ ہی وہ روس سے براہراس مہا ذرائی میں کودے ہیں یہی حال افریقی ممالک کا ہے ہر کسی نے بائیڈن کو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم روس سے گیس اور تیل کی تجارت کریں گے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے آپ پہلے اپنے اتحادی یورپی ممالک کو تو قائل کرو سعودی عرب جس کی سرزمین پر لگا ہوا امریکی دیفنس سسٹم اگر امریکہ اتار لے تو وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اس کے باوجود سعودی عرب نے بھی امریکی صدر کو صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم تمہاری فرمائش پر تیل کی پیداوار زیادہ کر کے روس کو نقصان تو پہنچا سکیں گے لیکن اس طرح ہماری اپنی معیشت تباہ ہو جائے گی یہ ہیں وہ عالمی حالات اور دنیا بھر کے ممالک کا رویہ کہ وہ کیسے اپنے حالات اور واقعات کو دیکھ کر اس تیز ہوتی یکرینی روس جنگ میں محتاط ہو چکے ہیں لیکن شاید ہمیں گزشتہ چالیس سال سے ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ اگر ہم امریکہ کی جنگ لڑیں گے تو پھر یقیناً ڈالر آئیں گے ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا ہمیں اسلاح ملے گا ڈھیرو ڈالر امداد بھی مل جائے گی تعلیمی وظائف اور ملازمتوں کے دروازے ہم پر کھلیں گے یہی سب سوچ کر ہمارے صاحبان اقتدار اپنی سرزمین کو بارود کے دھوئیں اور لہو کی سرخی سے آلودہ کرتے رہے